بسم اللہ الرحمن 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 صلی اللہ علیہ وآلہ محمد شاہد رنجانی کا شانہ دنجانی راولپرڈی سے آپ سے مخاطب ہوں یاد رہے کہ میں اپنے معانہ وجڑ پر راولپرڈی آ چکا ہوں یہ بہت ہی خوبصورت راولپرڈی اسلام آمد جلوہ شہر ہے اور ہمارا جو تازہ شمارہ جہون کا یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے ہمارے ادارے کی جو بوکس ہیں زنیانی جنتری دوہزار چوبیس بارہ امامی جنتری دوہزار چوبیس البلونی تفکیم دوہزار چوبیس جس میں زم ہے انام لکی نمبر دائی نہ کشپت آپ ان کی سب کی پی ٹی ایف فائل تو فضل مقوا سکتے ہیں ماں سوائے تازہ شمارہ جون کے اس کی پی ٹی ایف فائل اگلے مہاں جیسے ہوگا اس کے فرس ویک میں انشاءاللہ وہ بھی ہم جاری کر دیں گے آج کل اسمانی کانسل پر ستاروں کی خراب پوزیشن ہے بارہ منتقل بروز کے آخری برج حوز میں مریق اور راہو کا جو قرآن جللہ اسے انگارہ یوک کا نام لیا جاتا ہے اس کے لیے عالمی طور پر خراب اثرات اور ایران میں ہمارے پروسی ملک میں جو ایک سانیہ پیش آیا یہ بھی ذائچے بھی اسی قسم کی کیفیت ہے پاکستان میں بھی جو پارلیمنی نظام ہے اس کے خدا خاصتہ متاثرونے جیسی کیفیت دکھائی جاتی ہیں چونکہ یہ پاکستان کے ذائچے کے یارویں گھر میں لگ رہا ہے پاکستان میں قربانی کو رکا گیا اللہ کو قربانی بسند ہے سورہ کاؤسر کی آیت فتر رب قوانہر نماز پڑھا کرے اور قربانی دیا کرے اس سورہ کاؤسر کی جو تفسیر ہے اس کو رکا گیا ہے جب ہم اللہ کے قوانین کی خلاف عرضی کریں گے تو پھر جناب منگل میں جنگل ہوگا منگل کا ناغہ پاکستان میں قربانی بندش ہے بودھ کو بھی ناغہ ہوتا ہے اور آج کل سیاست دان بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جنگل میں منگل بنا ہوئا ہے تو میرے نظیر کی اسی وجہ سے بنا ہوئا ہے کہ آسمانی کاؤنسل پہ سیتاروں کی خراب نشست ہونے کی وجہ سے اور صدقے گروکنے کی وجہ سے زیوہ خانے بند ہونے کی وجہ سے ایسے حالات خراب ہو رہے ہیں جو بھی حکومت اسے کھولے گی وہ حکومت بھی مستاقم ہوگی نہ صرف بلکہ پاکستانی قوم بھی خوشحالوں کے یاد رہے کہ میں اپنے مہانا ویڈیٹ پہ راوڈ بندی میں ہوں اکیس باعث سے چوبیس پچیس چوبیس ستائیس میرا یہاں پر قیام رہے گا اور لائیو نشریات جو ہماری اسی پلیٹ فانہ پہ آپ پانچ سے چھے بجے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور کسی ایک کوئیسن کا بغیر کسی فیس کے آپ کوئیسن پوچھ سکتے ہیں آپ سے ملاقات کا سجاری آخری اتنے شاہد انجانی کو اجازت دیجئے گا بشرت زندگی آپ سے جل ملاقات ہوگی خدا حافظ